موسیقی 2023 کے آغاز پر جب میشت آخری سانسے لے رہی تھی ڈیفولٹ کا خطرہ منڈلا رہا تھا سیاستدان اور موشی ماہرین ہاتھ اٹھا کر ہار مان چکے تھے اس مشکل ترین وقت میں آرمی چیف جنرل آسم منیر نے میشت میں بہتری لانے کا بیڑا اٹھایا انتھک محنت اور بے لاؤس جذبے کے تحت کی جانے والی کوششوں سے میشت ونٹی لیٹر سے نکل کر سانس لینے لگی اور سال کے آخر تک ترقی کی رہ پر گامزن ہو گئی جی ٹی پی کی شرح منفی زون سے نکل کر مصبت زون میں آ گئی انتیس نومبر دوہزار بائیس کو جب جنرل سید آسم منیر نے آرمی چیف کا احدہ سنبھالا تو اس وقت ملک میں جن چالنجز کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا تھا اس میں سر فہرست سیکیورٹی کی صورتحال تھی کسی بھی ملک کے لیے سیکیورٹی ہونا امن و امان بحال ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ نے وہاں پر معیشت کو بحال کرنا ہے معیشت کو پروان چڑھانا ہے اور یہ دو ایسی چیزیں رہی ہیں جس کا ہر دور میں پاکستان کو سامنا رہا ہے کیونکہ سیکیورٹی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے روہ سال تیرہ غیر ملکی دورے کیے جنوری میں سعودی عرب گئے سعودی حکام کی جانب سے پاکستان کے لیے چھے عرب ڈالر کی یقین دہانی کرائی گئی سپہ سالار نے جنوری فروری جولائے اور نومبر میں متحدہ عرب امراض کے دورے کیے یو اے ای کی جانب سے پاکستان میں پچیس عرب ڈالر سرمایہ کاری کے ایم ایوس پر دستخط ہوئے آرمی چیف نے فروری میں برطانیہ اپریل میں چین اور جولائے میں ایران کے دورے کیے چین نے قرض کی میاد میں توسیح اور سرمایہ کاری کی صورت میں دس عرب ڈالر کی معاونت کی جنرل آسم منیر ستمبر میں ازباکستان اور ترکی نومبر میں آزربائی جان اور کوئیت جبکہ دسمبر میں امریکہ کے دورے پر گئے ان دوروں کے دوران مشترکہ دفاعی امور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور دیگر امور زیر بحث آئے کوئیت نے اربو ڈالر کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا بیریک گولڈ کارپوریشن کی جانب سے پانچ ارب اسی کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا یقین دلایا گیا سپہ سالار نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے جمعوت کو ختم کیا اور دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا پاکستان کے سعودی عرب متحدہ عرب امارات چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں واضح بہتری آئی ماہرین کے مطابق جنرل آسم منیر نے پاکستان کی میشت اور سفارتی تعلقات پر انمٹ نکوش چھوڑے ہیں پاکستان آرمی چیف کی طرف سے جتنی بھی کوشش کی گئی ہے وہ اسی سمت میں کی گئی ہے کہ پاکستان کی ناصلی معیشت کو بحال کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کو درینہ مسائل ہیں معیشت کے ساتھ جیسے کہ مانی لانڈرنگ جیسے کہ آپ کی سردیں بالخصوص افغانستان کے ساتھ جو غیر محفوظ رہی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے آپ نے مسئلہ کشمیر کے اوپر اور اس کے علاوہ جو اس وقت تمام عمد مسئلہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے مسئلہ فلسطین اس کے اوپر بھی یہ واضح نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ یہ بات پہلی دفعہ جو ہے آپ یہ ایک طرح کہہ سکتے ہیں کہ واضح طور پر پاکستان کی افواج اور افواج پاکستان نے یہ بات جو ہے اپنے جو بھی قومی تحافظات ہیں جو اسلامی تحافظات ہیں اس سے نہ صرف دنیا کو آگاہ کیے بلکہ یون سیکیورٹی کانسل اور یون سیکیورٹی جنرل کو بھی اس سے آگاہ کیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی کوششوں سے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کا قیام عمل میں لائے گیا آرمی چیف نے کانسل کی اپیکس کمیٹی کے سات اجلاسوں میں شرکت کی کانسل کا مقصد زراد سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جنرل آسم منیر کو اس بات کا ادراک ہے کہ زراد پاکستان کی میشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے غزائی تحفظ کو یقینی بنانے اور غربت کے خاتمے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جون میں گرین انیشیئیٹف سیمینار کا انقاط کیا گیا فوڈ سیکیورٹی، مستحکم زراد اور عوام کی خوشحالی اس منصوبے کے بنیادی نقاط ہیں منصوبے کے تحت لاکھوں ایکڑ غیر آباد اور بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا جا رہا ہے اس پروگرام کا مقصد صرف فوڈ سیکیورٹی نہیں کسانوں اور کاشتکاروں کے زندگی میں انقلابی تبدیلی لانا ہے پاکستان نہ صرف ذرعی پیداوار میں خودکفیل ہو بلکہ بیرون ممالک بھی ذرعی اجناس برامت کر کے قیمتی ذرع مبادلہ حاصل کرے کسانوں کی محنت کی بدولت یہ سرزمین سونا اگلے گی آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر قیادت جو پاکستان نے گرین پاکستان انیشیٹیو لانچ کیا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قومی سلامتی کے جو اہم ترین چیلنجز ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے پچھلے پچھتر سال میں ہم نے بیرونی وسائل پر اور امداد پر انحصار کیا اپنے ملک کے معاشی اور سلامتی کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے لیکن شاید پہلی دفعہ پاکستان کی فوجی قیادت نے اس اسٹریجک وزدم اور وزن کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں دراصل پاکستان کے اپنے قدرتی اور ذریعی وسائل کو بروے گار لا کے نہ صرف بھوک کا خاتمہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے غریب کسانوں جن کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں ذراعت کے شعبے سے منسلک ہے ان کے میار زندگی کو بھی بہتر کرنا چاہیے جنرل سید آسیم منیر کی کوششوں اور ذاتی دلشتپی سے ڈالر اور اشیاء ضروریہ کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ان کوششوں کے نتیجے میں روپے قدر میں نمائع بہتری آئی اور موشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت تین سو پینٹیس روپے تک پہنچ گئی تھی جو ان اقدامات کی بدولت دو سو اسی روپے کی سطح پر آ گئی لوگ بھائیو سو چکے تھے فلائٹ آب کیپٹل ہو رہا تھا لوگ باہر بھاگ رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا آرمی چیف نے بزنس کومیونٹی سے میٹنگیں کی بزنس کومیونٹی نے جو جو چیزیں ہائلائٹ کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس سے بڑھ کے کام کیا اور یہ ساری بزنس کومیونٹی کے ایکسپیکٹیشن سے بھی جیدہ کام ہوا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جتنا اپریشیٹ کرے کام میں کیونکہ ایک مایوسی فیل چکی تھی ایک فوجی سیٹ اپ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو بزنس کومیونٹی اور آپ کے پولیٹیکل لوگ کیوں نہیں کر سکتے سپاہ سالہ کی یہ حمد تھی اور اسی حیبت کو لے کے وہ آگے بڑھے ورنہ حالات کوئی ایسے تو نہیں تھے کہ آپ کچھ کرنے جیسے تھے انہوں نے حمد سے کام کیا اور اللہ تعالی نے مدد کی رواہ سال لیمز سینٹر آف ایکسلنس کا قیام عمل میں لایا گیا جنرل آسم منیر جولائے میں کانکنی اور مادنیات کی ترقی کے لیے منقضہ سیمنار میں شریک ہوئے اسلام آباد میں نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک قائم کیا گیا فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے کارپورٹ موڈل فارم بنایا گیا جنرل آسم منیر نے اللہ پر تبکل اور قوم کی حمایت سے چیلنجز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا ان کی پس پردہ کوششوں سے ملک مجموعی استحکام میں نمائع بہتری آئی ہے جسے کسی صورت نظرانداز نہیں کیا جا سکتا حلال تکمیر حلال 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 تکمیر حلال حلال مکستان یقین